کیا سناتا ہوں؟ ایک صحابیہ ہے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کو موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا بھے ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے تیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا رہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے کھجور لے لے باغ میں چھے سو کھجور ہیں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا مجھے چھے سو کھجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا ڈن کھجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودھا کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودھا بھی بدل گیا کم من عذق ان رداحا ودار ان فیاحا لِعبد داہ داہا فِل جنہ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سہکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر لیے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی محبت کی نشانی کم منازلہ کم منازلہ محبت کی نشانی